ایل ڈیو ایم سی نے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد مزید وقت مانگ لیا پانچ سو گاڑیاں اور آٹھ ہزار ورکرز ان ایکشن نتائش نظر نہ آسکے ایم ڈی ایل ڈیو ایم سی خالد نظیر بٹو کہتے ہیں شہر کو مکمل صاف سترا بنانے کے لیے مزید ایک روز لگے گا چار روز میں دس ہزار ٹن کوڑا اٹھا لیا صفائی کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے دیگر محکوں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں کوڑا کرکٹ ڈم کرنے کے لیے لینڈ فل سائٹ پر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے شہر میں ترقیاتی کام بے سود تاج پورا برفخانہ چاک میں ناقص سیوریج سسٹم علاقہ مکین عذیت کا شکار مکین کہتے ہیں تین برس سے سیوریج سسٹم خراب ہے انتظامیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے سی ٹیو کی ماتہت عملے سے مبینہ بتتمیزی ڈیوٹی تبدیل کرنے کی درخواست پر سی ٹیو نے گالیاں دی دھکے مارے وارڈن خورم کا الزام داستان سناتے ہوئے وارڈن رو پڑا مغلپورا سیکٹر میں ریپورٹ درج کروا دی سی ٹیو کیپٹن ایٹائیڈ لیاقت علی ملک کہتے ہیں وارڈن خورم کو اس کی مرضی کی جگہ پر تائنات کیا دو روز بعد پھر تبادلے کی دنخواست دے دی بدسلوکی کی ترجمان سی ٹی ٹرافک پولیس کا کہنا ہے معاملے کی انگواری ایس پی سی ٹی ٹرافک کر رہے ہیں بہار رنگ اور خوشمو کا موسم آ گیا شہر میں جشن بہارہ کا ہو گیا آغاز لاہوریے میوزیکل نائٹس تقافتی رکس اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار پانچ بڑے پارکس میں منی سرکس اور فوڈ گولا کا بھی انعقاد ہوگا تقریبات اٹھائیس مارچ تک جاری رہیں گی پی ایچ اے نے شیڈیول جاری کر دیا فنڈز کی کمی سکولوں پر بھاری پڑنے لگی سرکاری سکولوں کے امرجنسی میں اطلاع دینے والی سمیں بند چھ ہزار سمیں ادم ادائیگی کے باعث بند ہوئیں اسادزہ کہتے ہیں چھ ماہ سے سرکاری سکولز کو نون سیلری بجٹ نہیں ملا ہم اپنی تنخواہوں سے یہ سمز آن نہیں رکھ سکتے دیسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے حکم کہتے ہیں فنڈز کی منظوری ہو گئی ایک ہفتے میں نون سیلری بجٹ جاری کر دیں گے فنڈز کی کمی ترقیاتی منصوبوں میں بھی رکاورٹ بن گئی ایک موریا پول اور سرکولر روڈ توسیحی منصوبہ بھی مشکلات کا شکار تعمیرات کا آغاز کروانے کے بعد فنڈز روک لیے گئے لینڈ ایکوزیشن کے لیے سینٹس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی افاقی حکومت صوبوں کے حقوق غزب کر رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ پنڈز میں بھی اپوزیشن کو ایک نلکا تک نہیں دیا جا رہا ملکی حالات کے پیشن اذر ابھی چپ ہیں سیاست کرنے پر آئے تو بہت اچھا کھیل سکتے ہیں سابق صدر آصف زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنڈز کی قیادت کا اجلاس جنوبی پنجاب سے پنجاب کے دوروں کا آغاز کرنے کا اعلان وزیر آلہ عثمان بزدار سے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پر ویز الہی کی ملاقات اتحادی حکومت کے معاملات اور پارلیمانی امور زیر بحث آئے حکومتی معاملات مشاورت سے چلانے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں ایمین اے چوہدری مونس الہی بھی موجود رہے پنجاب اسمبلی کا سپیکر چوہدری پر ویز الہی کی زیر صدارت جلاس وزیر آلہ عثمان بزدار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز وزیر قانون راجہ بشارت پیاز الحسن جوہان عبدالعلم خان اور دیگر کی شرکت حکومت کو سبکی کا سامنا وزیر آلہ کی موجودگی کے باوجود فورم پورا نہ ہو سکا بی ایس تل فور کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے سے دنیا کو گزدلی کا تاثر گیا فیصلے پر نظر سانی کی جائے افواج پاکستان اور عوام کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں وارس کلو کا خطاب کھلاریوں کا سامان ائرپورٹ پر نہ پہنچنے پر میچ منتقل کیے راجہ بشارت کا جواب جب بھی قوم پر کڑا وقت آیا سب ایک ہو گئے ملکی تمام سیاسی جماعتیں ملکی معاملات پر متحد ہیں پاکستان نے ہمیشہ ان کا پیغام دیا بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ ان نہیں ترقی کا راستہ ہے ترقی کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا پڑتی ہے پنجاب اساملی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی ایک غیر رسمی گفتگو بولے ہمیں جب بھی چیلنج کیا گیا تو مصلاح باج نے قوم کو مایوس نہیں کیا منپسند محکموں کی فرمائش 38 پارلیمانی سیکیٹریز کو محکمیں الارٹ نہ ہو سکے وزیراعلا پنجاب نے 38 پارلیمانی سیکیٹریز کا نوٹیفیکیشن سات پروری کو جاری کیا ذرا ایک ہا کہنا ہے کہ پارلیمانی سیکیٹریز کی منپسند محکموں کی فرمائش پر معاملات ٹھپ ہو گئے بیشتر پارلیمانی سیکیٹریز محکموں کی الارٹمنٹ نہ ملنے پر بدلی کا شکار وزیراعلا نے بگڑے معاملات حل کرنے کے لیے وزیراعظم سے مدد مانگ لی منجاب اسمبلی کے سپیکر چوہدری پرویز الہی سے عبدالعلم خان کی ملاقات موجودہ سیاسی اور سردھی صورتحال پر تبادلہ خیال ملاقات میں صبائی وزیر قانون بشارت راجات چوہدری زہیر الدین اور شویب صدیقی بھی موجود رہے پی ایس ایل میچز کی ٹکٹیں شائکین کی پریشانی ختم آن لائن ٹکٹ لینے والوں کو گھر بیٹھے رقم ملے گی چند روز میں رقم اکاؤنٹس میں منتقل ہوں گی دیگر کو اٹھارہ مارچ سے ٹی سی ایس سینٹرز جانا پڑے گا پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا ادھر پی ایس ایل کے لیے ریلویل کا خصوصی ٹرینے چلانے کا فیصلہ لاہور سے کراچی کے لیے اضافی کوچز لگائی جائیں گی جلد ہی ٹکٹس ریزرویشن سینٹرز پر دستیاب ہوں گے آن لائن بوکنگ کی سہولت بھی ہوگی ریلویے ہک کام فضائی آپریشن کی موت تلی کے آفٹر شاکس ائرپورٹ تو کھل گیا لیکن مساوروں کی پریشانی کم نہ ہوئی کبھی تیاروں کی کمی تو کبھی دیگر تقنیقی وجوہات فلائٹ آپریشن معمول پر نہ سکا بتیس پروازیں اڑان ہی نہ بھر سکیں امریکہ، کنیڈا، یورپ سمیت دیگر ممالک جانے والے مسافر پر اشان ٹکٹوں کے حصول اور سیٹ کنفرمیشن کے لیے قومی ایلائن کے دفتر میں رش رہا فضائی مسافروں کو دھچکا پی آئیے سمیت نیجی ایلائنز کے قرائے آسمان سے باتیں کرنے لگے کراچی جانے کے لیے پی آئیے کا دو طرفہ قرائے چالیس سے پینتالیس ہزار روپے مقرر لاہور سے سرن ایر کا قرائے اڈتیس سے چالیس ہزار روپے رکھا گیا ایر بلو کم از کم قرائے سینتیس سے انتالیس ہزار روپے تک وصول کرنے لگی ٹریول ایجنٹو نے فضائی آپریشن کی موطلی کو مہنگی ٹکٹوں کا ذمہ دار ٹھہرا دیا پاکستان جندہ باگ پاکستان جندہ باگ پاکستان جندہ باگ پاکستان جندہ باگ پاکستان آگیا اچھا لگا ہے چار دن سے یہاں پہ تھے ہم کو کسی جس کی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ راستے کھلے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی امن شانتی رہو اس راستہ چلتا رہے انپسند ملکہ ایک اور احسن اقدام بھارتی جاریت سے بند ٹرینے بھی چلا دی سمجھوتا ایکسپیس ایک سو پچاسی مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوئی مسافروں کے پاکستان زندہ باد کنارے سمجھوتا ایکسپیس کے ذریعے بارہ پاکستانی مسافر بھارت سے بہگا بورڈر پہنچے کوئی بھی بھارتی مسافر نہیں آیا مسافر اپنے وطن واپس پہنچنے پر خوش خطے میں موڈی نے چلبل پانڈے بننے کی ناکام کوشش کی موڈی تین سیٹیں اضافی جیتنے کے خواہش مند تھے پورا الیکشن ستہ ناز کرا لیا ابھی نندن کا تیارہ موڈی اور بھارت کی ذلت کا استعارہ بن کر سامنے آیا سبائی وزیر اطلاع پیازو حسن چوہان کا الحمرہ میں تخریب سے خطاب کہتے ہیں بھارت نے اٹھائیس پروری کی رات چار مقامات پر میزائل حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہم نے بارہ مقامات کا تائین کر لیا بارہ مقامات کی ریپورٹ ملتے ہی موڈی کا منصوبہ رفو چکر ہو گیا کمر میں درد ہے حاضری لگا کر جانے دیں شہباز شریف کی آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شگر میلز کیس میں عدالت سے استدعہ وقت ضائع نہیں عدالتی کارروائی کر رہا ہوں شہباز شریف کو کرسی دیں بیٹھ جائیں جج احتساب عدالت سید نجم الحسن کرے مارکس حمزہ شہباز بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دے دی ریفرنس کی کوپیاں فراہم نہ کی جائیں وقید شہباز شریف ریفرنس کی کوپیاں فراہم کر دیتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے جج سید نجم الحسن کوپیاں ملسیمان کو فراہم کر دی گئیں کیس کی سماعت سولہ مارچ تر ملتوی تزلیل ہو رہی ہے احتساب نہیں انتقام لیا جا رہا ہے آٹھ بائی بارہ کے سل میں دو افراد قید ہیں جیل میں علاج بھی نہیں کروائے جا رہا پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت خاجہ سادرپیق کا جیل میں ناقص سہولیات کا شکفہ پیراغان ایک غیر قانونی منصوبہ تھا خاجہ برادران کو باقائدگی سے پیسے آتے رہے نئے پروسیکیوٹر خاجہ برادران کے جوڈیشنل ریمانڈ میں انیس مائچ تک توسی شہباز شریف حمزہ شہباز اور خاجہ برادران کی احتساب عدالت پیشی لیگی مرد و خواتین کارکنوں کی نارے بازی ایم پی اے یاسین سول بولے شیر پنجروں میں بند ہیں پیشیاں عمرانی حکومت کو کامیات کرنے کے لیے ہیں قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمات ناانصافی ہے سانے مارل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات پولیس ملازمین تک محدود تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کے بیانات کلم بن شہباز شریف سمیت کوئی بھی سیاسی شخصیت جی آئی ٹی کے سامنے نا پیش ہوئی بطور فیملی جج ججز کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ٹریننگ کے بعد ججز کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی بروقت انصاف کی فراہبی کے لیے ججز کو کردار ادا کرنا ہوگا جیڈیشل اکیڈمی میں فیملی ججز اور سیول ججز کی ٹریننگ کا آغاز چیف جسس ہائی کور سردار شمیم خان کا تقریب سے خطاب فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز اور ومن چیمبر بہاولپور کی اقوت پاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ساکب کے اعزاز میں تقریب سینئر نائف صدر ساکھ چیمبر او کامرس افتقار علی ملک کی خصوصی شرکت ڈاکٹر امجد ساکب کہتے ہیں ملک بھر کے تمام ومن چیمبرز کے ذریعے خواتین کو آسان کاروباری کرزے دیے جائیں پاکستان میں فوٹبال کو بہتر مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں پی ایف ایف کی سابق انتظامیہ نے فیفا ہاؤس بلڈنگ کا برا حال کیا پاکستان فوٹبال فیڈریشن کا سالانہ کلینڈر بھی جاری کر دیا صدر پاکستان فوٹبال فیڈریشن سید اشپاک حسین شاہ کی پریس کانفرنس پرکیٹر محمد آمیر کی والدہ انتقال کر گئی مرہومہ دو دن سے نیجی ہسپتال میں زیر علاج تھی محمد آمیر کی والدہ دل کے آرزے میں مبتلا تھی قومی پرکیٹرز کا والدہ کے انتقال پر محمد آمیر سے اظہار افسوس حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ کے دو سو ترانوے سالانہ ارس کی تقریبات جاری گوون پنجاب چوہدری سرور کی مزار پر حاضری فاتح خانی چادر بھی جڑھائی بولے اولیاء اللہ نے بھی ہمیں امد کا درست دیا ہم جنگ نہیں امد چاہتے ہیں جاریت کا بھرپور جواب دیں گے بیس کروڑ عوام پاک پوچ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اس کو اس پاک میں پینٹنگز کے مقابلوں کا احتمام طلبہ و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے پینٹنگز کے ذریعے ملکی ثقافت کے رنگوں کو جاگر کیا گیا پفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور جیمن پی ایچ اے یاسر گلانی کی شرکت رہی